بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیہا اللذین آمنوا انفقوا مما رزق لاکم من قبل ان یأتی یوم اللابع فيه ولا خلت ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض منزل لذی یشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بين آئیدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشی من علمه إلا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یوده حسنهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظيم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدت من لسانی یفقه قولی تقریباً دو رکووں پر مشتمل معاملہ تعلوت و جعلوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ گویا کہ اب غزوہ بدر کی لئے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے اور غزوات کے لئے جیسا کہ میں نے ارز کیا جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہی چار ڈوریاں ذہن میں رکھیے انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال قتال جہاد بالنفس کی آخری شکل اور شریعت میں عبادات اور غاملات یہ چار ڈوریاں گت ہی ہوئی ہیں ان بائیس رکموں کے اندر جن پر دوسرا نصف جو ہے سورہ بقرہ کا مشتمل ہے اہل ایمان خرش کر دو ان چیزوں میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آدھم کے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی والکافرونہم الظالمون اور کافر ہی تو ظالم ہیں اب یہاں کافر سے مراد کون ہے کافر استلاحی نہیں کافر معنوی جو اللہ کی اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کی کچھ تقاضے ہیں مالی ضرورتیں ہیں اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ ہے اصل کافر اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے تضروع فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موطی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں آیت الائیات آیت البر آیت الاختلاف اور اب یہ ہے آیت الکرصی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے یہ السیدت و آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے جس طریقے سے آیت بر اور سورة العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی ولعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمن وعمل الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتغب نساب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لئے پہلا درس صورت العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے جو نسبت سورت العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی سورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورت العصر کے برابر یہی نسبت سورہ اخلاص میں چار آیتیں توحید کا عظیم ترین خزانہ اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے سورہ اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے سلو سے قرآن قرار دیا ہے توحید کے موضوع پر جامع ترین سورت سورت الاخلاص لیکن توحید اور خاص طور پر توحید في الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی لا نہیں بڑا کیٹیگوریکل الحی القیوم وہ زندہ ہے از خود اور با خود اس کی زندگی مستعار نہیں ہے وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں اور اس زندگی میں کوئی زوف نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی احتیاج نہیں آگے آ جائے گا نہ اسے نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے قیوم خود اپنی جگہ وہ زندہ جعوید ہستی ہے اور باقی ہر شئے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے کوئی شئے قائم نہیں ہے بغیر اس کے ازن کے تو گویا کہ الہد اور السمد اللہ اپنی جگہ اہد لیکن باقی پوری کائنات کے لئے سمد ہے جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں قل ہوا اللہ اہد اللہ السمد اللہ اہی ہے اور قیوم ہے لا تاخد حسنة ولا نوم اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نید نہ اونگ لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ آسمان و اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت تام مہ ملکیت حقیقی اس کی ہے من ذل لذی یشفع اندہو اللہ بیزنی کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ تین مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے منظر نظری کس کی یہ حیثیت ہے کس کا یہ مقام ہے کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے ہاں جس کے لئے اللہ اجازت دے دے استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ورنہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکوں کی دوسری آیت پندویں رکوں کی دوسری آیت اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَا کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے شفاعت باطلہ کیا ہے تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی وہ ایک الہدہ موضوع ہے حال ہی میں نے اس پر اپنے درس کھاٹ کرا دیئے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہیں عام طعب دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے یا جیسا کچھ فیکس آنڈی فائل آگئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں اصل حقائط کچھ اور ہیں اس کیس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اور ان کا حال یہ ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَئِن مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شہکہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے دیا ہوا علم ہے محدود علم ہے بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہم پڑھائیں چوتھے رکوع میں تو کون کہہ سکتا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْا إِنْدَهُ اللَّهِ اِذْنِ اَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِیطُونَ بِشَئِنْ مِنْ عِلْمِهِ اللَّهِ مَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اختیار اس کی قدرت اس کا جبر اس کا اختیار یہ اوثورٹی پوری کائنات کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے یہ آیاتیں وہ تشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شیع بھی ہو واقعیتاً جس کو ہم اس کا قرصی کہہ سکے ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے معورہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے اختیارہ براد اس کا اختیار اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے وَلَا يَوْدُهُ حِفْزُهُمَا اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی اس پر دران نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ الْعَلِي ہے بلند و بالا اور عظیم ہے بڑی عظمت والا یہ آیت الکرسی سیدت و آیات القرآن تمام آیات قرآن کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبرن مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا استثناءات ہو سکتے ہیں کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو فعل ہو کسی نے کیا ہو اسلام میں کسی فرد کو جبرن مسلمان بنانا حرام ہے لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی یہ ہماقت ہے پر لے درجے کی نظام باطل نظام ظلم ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو اللہ اور بندوں کے درمیان ہجاب بن گیا ہے پردہ بن گیا ہے نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے طاقت حاصل کرنے کی کوہش کرتا رہے لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی عارض اور ارادے سے خالی ہے اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے طاقت اور جبر نظام کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا کسی فرض کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم رشت خدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے جتنی کجیاں ہیں جتنے غلط راستے ہیں جتنی شیطانی پکڈنڈیاں ہیں ان سے جو صراط المستقیم ہے اس کو بالکل مبہرن کر دیا گیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ تو جو کوئی بھی تاغوت کا انکار کرے گا دیکھئے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تاغوت کا انکار ضروری ہے جیسے لا الہ الا اللہ تو تاغوت اور تاغوت کون ہے تغا سے سرکش جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ تاغوت جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ تاغوت اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیچیوشنز تاغوت جو بھی ادارے ہوں چاہے کتنے ہی خوشنمائے ادارے ہوں ہے عدلیہ لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی وہ تاغوت ہیں جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ تاغوت ہیں تغیانی کسے کہتے ہیں پانی دریا کی حدوں میں بہرہ آئے لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تغیانی پہ ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے تو تغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ بغاوت اور تغیانی فَمَنْ يَقْفُرْ بِالْتَاغُوت تاغوت کا انکار جو کوئی کفر کرے تاغوت کے ساتھ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور پھر اللہ پر ایمان لائے تاغوت سے بھی دوستی اللہ پر بھی ایمان اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانا اور اللہ کے ساتھ یہ وفاداری کا دعوی یہ چیز نہیں چلتا یہی منافقت ہے یکسو ہو جاؤ حریفاً المسلماً فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا جس شخص نے یہ کام کر لیا تاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا تو سمجھ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز سبندری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے تہرنا بھی نہ آتا ہو کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا میری جان اسی سے وابستہ ہے زندگی اسی سے تو وسکا وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا لیکن وہ کنڈا کے جو مضبوط ہیں فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا ہے یعنی تاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا اسی لئے ایک حدیث میں آتا ہے اوسق العرہ کلمت التقوی یہ جو عروا کی جمع ہے عرہ اور وسکا اوسق جو ہے اس کا مذکر ہوگا تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقوی کا کنڈا ہے اس کو تھامو مضبوطی کے ساتھ لا اقراف الدین قد تبین الرشت من الغی فمن یکفر بالتاغوت ویؤمن باللہ فقد استم سکا بالعروت الوسقا لن فسام لہا وہ کبھی علیدہ ہونے والا ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ کنڈا بہت مضبوط ہے اللہ سمیون علیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اللہ و لیلذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الاندور ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان اللہ ولی ہے اہل ایمان کا یہ ولایت باہنی ہے دو طرفہ ولایت ہے مندہ اللہ کا ولی بن جائے ولی اللہ اللہ بندے کا ولی ہے دوستی دو طرفہ ہے اللہ و لیلذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الاندور اللہ پشت پناہ ہے مددگار ہے دوست ہے ان کا کے جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات اندھیروں کے مختلف شیڈ میں سے نور کی طرف یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن میں نور ہمیشہ تنہا ہتا ہے واحد انوار کا لحظ قرآن میں نہیں ہے نور نور ایک حقیقت واحدہ ہے لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا اس کے شیڈز مختلف ہیں شیڈز آف ڈاٹنس بہت گہری ڈاٹنس ہیں نورا اس سے کم تر ہے اس سے کم تر ہے تو جتنے بھی شیڈز ہیں کفر کا ہے شرک کا ہے الہات کا ہے مادہ پرستی کا ہے اگنوستیسزم کا ہے لاعدریت کا ہے جتنے بھی فلسفے غلط ہیں جتنے بھی نظریات غلط ہیں جتنے بھی عمل کی غلط راہے ہیں ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمَا تَاغُوتِ ان کے برقس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشتبنا اور ساتھی اور مددگار ہیں اب تاغوت یخرجونہم من النور علیہ الظلمات اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً اور نور کا کہ تھوڑی بہت رمک ملا بھی تھا انہیں نور کا تو صرف ان سے محروم کر کے ظلمات یخرجونہم من النور علیہ الظلمات نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں اُلَاِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ ہیں آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہم اجعلنا من عبادک المومنین اللہم اخرینا من الظلمات الالنور آمین یا رب العالمین اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی اور اس کے بعد یہ دو یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عظیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِي حَاجَّ اِبْرَاہِمَ فِي رَبِّهِ اَنْ عَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا منادرہ کیا تھا حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے پادشاہی دی ہوئی تھی نمرود ذہن میں رکھئے کہ نمرود اصل میں لقب تھا کسی کا نام نہیں تھا جیسے فیرون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرآئنہ نماردہ جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے بیبلونیا تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہرِ اُر میں ہوئی تھی جو بیبلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی جیسے فیرون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی پادشاہی کا اور اپنی خدائی کا اور یہ ہے سیاسی بادشاہی یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے مطلب یہ ہے کہ اختیارِ مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں جس چیز کو چاہیں صحیح قرار دے دیں یہی ہے اصل میں خدائی ہی اختیار ہاتھ میں لے لیا اللہ کا حق ہے تحریر و تحریم کسی شے کو حلال کرنا کسی کو حرام قرار دینا اختیارِ واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے جس شخص نے بھی اپنے ذمہ لے لیا قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر وہی تاغوت ہے وہی شیطان ہے وہی نمرود ہے وہی فراؤن ہے تو اس نے وہ نمرود نے کہا وہ محجہ کیا اس قانعہ ابراہیم و ربی اللہی یحیو و یمید میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قال آنا احیو و امید انہوں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں انہوں نے جیل سے دو قیدی مگوائے دونوں کنڈمٹ تھے اور ایک کی گردن وہی اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹھ جتی پر اترا ہوا ہے تو جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے نکھائی سے مغرب سے فبہت اللذی کافر تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وَاللہُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ ظَالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہدایت تو نہیں ہوئی چپ ہو گیا لیکن چپ کیا ہوا اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ انہیں آگ میں جھوک دیا جائے اَوْكَ الَّذِي بَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَحِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا یا پھر اس شخص کے واقعے کو دھرہ یاد کرو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اونڈی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر اگرچہ مختلف تفاصیل میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود جس کا نام تھا بخت نصر نیبو کیڈ نصر اس نے پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں حضرت مسیح سے پانچ سو چھاسی قبل اس نے حملہ کیا فلسطین پر دیکھئے عراق اور فلسطین کی اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپ اس میں وہی دشمنی جو ہے ڈائی ہزار سال قرآنی بھی ہے اس نے وہ نمرودِ بابل نبو کا ڈیزر جس کا نام تھا اس نے حملہ کیا بارہ لاکھ کی آبادی تھی چھے لاکھ کو قتل کیا اور چھے لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہاکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا دیڑ سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ اور یروشلم اجرا رہا ہے کوئی نفس نہیں کوئی متنفس نہیں تھا کوئی انسان نہیں کوئی دو عیتیں سلامت نہیں چھوڑی اسی وقت وہ حیکلِ سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوتِ سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے اور وہ ربائی بھی وہی پر ان کی موت واقع ہوئی اور تابوتِ سکینہ بھی ہے اگر ان کا قول صحیح ہے تو جس زمانے میں یہ اجری ہوئی بستی تھی حضرتِ عزیر علیہ السلام کا گذر ہوا انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں تو انہوں نے کیا کہا اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں اتنی بڑی بربادی اتنی تباہی کوئی متنفس نہیں کوئی دو ہیٹیں سلامت نہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ يَتَعَامِن ثُمَّ بَعْصَ تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی سو برس کے لیے اور پھر انہیں اٹھایا قَالَكَمْ لَبِسْتَو سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں حضرت عزیر جو ہیں کیونکہ جو رینایسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں اس کے نقیب اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ انہوں نے پھر اسلاق کی جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی پھر یہ اٹھے کمر کس کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرا دیئے اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت دی اور وہی ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی روح دین کو زندہ کیا تو کوئی آکے وہاں سے پھر ان کا احیاء ہوا ہے کب لبستہ کتنے عرصے رہے ہو گئے تو قَالَا لَبِسْتَو يَوْمَنَوْ بَعْدَيَوْمْ اب اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ قَالَا لَبِسْتَو بِعْتَعَابِ نہیں اللہ نے فرمایا نہیں تم سو سال رہے ہو فَنظُرِ الٰہِ تَعَابِكَ وَشْرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّا تو درہا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں درہا اس کو دیکھو ان کے اندر کوئی بساند پیدا نہیں ہوئی سڑے نہیں ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی وَنظُرِ الٰہِ بَارِكَ آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا وَلَلَجْعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاس وہ بالکل خطب ہو چکا تھا اس کی ہڈیاں ہی رہے بھی تھی گوشت گل چکا تھا کچھ نہیں تھا سو برس وَنظُرِ الٰہِ مَارِكَ وَلِلَجْعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاس اور ہمیں تو بنانا ہے تجھے ایک نشانی لوگوں کے لئے یعنی خود اے اوزیر وَنظُرِ الٰہِ مَارِكَ وَلِلَجْعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاس وَنظُرِ الٰلِعْزَام اب دیکھو ان ہڈیوں کو کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں اُبھارتے ہیں وہ ہڈیاں خود ابری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی سُمَّا نَقْسُوحَا لَحْمَا پھر دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات مشاہدہ بھی کر لیا قَالَ عَالَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ ان کہا میں نے پوری طرح جان لیا مجھے پورا یقین قابل حاصل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے یعنی وہ اس اجری ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی یہ بات نہیں ہے یہ آبادی اللہ تعالیٰ کی اختیار میں چنانچہ اس کے بعد ہوا اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کہ اے خورس یا سائرس جن کو قرآن مجید القرنین کہتا ہے جن کا تذکرہ سورہ کحف میں آئے گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن اراق کے بعد ایران دشمنیاں تو تھی کہ اے خورس نے حملہ کیا بابل پر اراق پر اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہودیوں کو اجازت دے دی کیپٹیویٹی سے دی جا دی جاؤ تم واپس جاؤ اپنا شہر دوبارہ بناو چنانچہ وہ گئے اور پھر انہیں جا کر وہاں پھر ایک سو چھتیس سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی اور پھر بریر و شرب کو انہوں نے آباد کیا اور پھر انہوں نے وہاں حیقر سلمانی دوبارہ بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں وہ سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے انیس سو ستائیس برس سے ان کا کعبہ زمین بوس ہے یہ نوٹ کر لیجئے اس بات اس لئے آگ لگی ہوئی آج دنیا بلکہ یہودیوں کے دلوں میں اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس سیاحتے میں بنا دیا گیا ہے اس سب کو ختم کرے گی اور اپنا بھیکل سلمانی بنائیں گے اس کے بروپلز بن چکے ہیں کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا خبر آ جائے گی کہ کسی فیلیٹک نے کہیں وہاں پر جا کر رکھ دیا جیسے ایک فیلیٹک گیا تھا مسجدِ آل خلیل میں اور ستر مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی اور ڈاکٹر تھا امریکن ڈاکٹر گولڈنسٹین اسی طریقہ کا کوئی فیلیٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا پھر کہیں گے جب یہ گری گیا ہے جیسے مسجدِ آیولیہ کا معاملہ ہے اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو کہہ کو تو اب یہ مسجد کہہ کو بناتے ہو وہ ہوگا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی یہ چند مہینوں کی بات ہے یہ ہونے والا ہے فورا بہرحال یہ تو ہو گیا حضرتِ عزیر کا قصہ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرتِ ابراہیم کا مشاہدہ ہے وَإِسْ قَالَا عِبْرَاہِمُ وَرَبِّ اَرِنِ اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے بہت تکہ ہے تو کیا تو بھی ایمان نہیں رکھتے اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے سب کا ہے انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان اور یقین دوسروں میں سرائط کرے تو ان کے ایمان اور یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بشہود بھی ہو جاتا ہے اسی طرح ہم نے دکھائے پھر تو یہ ہے کہ ان کے وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے چار پرندے دے لو انہیں اپنے ساتھ ملا لو ہلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کریں پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو تو جو تفسیر میں آتی ہے یہ کہ ان میں سب کا سر علیدہ کیے ٹانگیں علیدہ کی پر علیدہ کیے دھڑ علیدہ کیے ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیئے ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیئے ایک پہاڑ پر چاروں کے اس طریقے سے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیا پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو پھر ان کو ذرا پکارو وہی سیٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لیے ثمت انہ یاتیدہ کا سایا وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمان حکمت والا اب دو رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر اور یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے انفاق کے موضوع پر لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے خرچ کرنا جو ہے اس کے لیے دین میں کئی استلاحات ہیں کھانا کھلانا پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ زکاة انفاق قرض حسنہ یہ پانچ سی ٹرمز ہیں لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم ذہن میں رکھئے کہ دو مدے ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی ایک مد ہے غرباء یتاما مساکین محتاج بیوائیں ان کے لیے یعنی ابنائے نو میں سے یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں آپ کے بھائی بند ہیں آپ کے رشتے دار ہیں آپ کے اجزاء و اقرباء ہیں ان کے لیے خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے اس کا واجد بھی رہے گا یہ بھی وہیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا ایک این اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا انفاق کا لفظ اس کے لیے اور قرض حسنہ اس کے لیے انفاق انفاق مال انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو عام کرنا اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو اس طرح اُبھارنا کہ باطل کے ساتھ دور آشمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے ایک جماعت موجود میں ہائے ان کے لیے اسعاد و ساوان فرام کیے کرنا تاکہ دین کے غلبے کے ہر برحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں وہ پوری ہو سکیں تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمہ قرض حسنہ تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی وہ بھی سبیل ہے ٹھیک ہے وہ بھی سبیل تو ہے نیکی کا وہ بھی راستہ ہے سبیل اللہ ہے لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بلکل مفہوم اور ہے وہ صدقہ ہے خیرات ہے زکاة بھی اصلاً جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے لیکن اس میں بھی ایک مد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے اگر تو آپ کے قریب اعزاء و اقارب ہیں غرباء ہیں تو ان کا حق فائق ہے پہلے ان کو دیجئے ورنہ پھر یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی ہے وہ دین کے کام کے لئے جب دین یتینی کی حالت کو آگیا ہو تو سب سے بڑا یتین تو دین ہے آج کے وقت سب سے بڑا یتین دین ہے بہرحال فی سبیل اللہ انفاق مسال اللہ زینہ ینفقون بسال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لئے ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے سات سنبلے پیدا ہوئیں سات خوشیں سات بالیاں یا سات سٹے باجرے کا سٹا ہوگا کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں مکہی کا سٹا ہے اس میں کتنے دانے ہیں اس میں ایک سو دانے موجود ہیں ہر ایک میں تو ایک دانے سے سات سو دانے موجود میں آگئے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لئے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے ہوتے اور یہ تو تمہیں تمثیلا بتایا ہے اللہ اس سے بھی دگنا کرے گا جس کو چاہے گا صرف سات سو گنا نہیں اور جتنا چاہے گا مڑھائے گا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بڑی مصفت والا ہے اللہ بہت سمائی والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے جو لوگ کی اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ بے پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں دیکھئے جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے پھر میری بات مانی جانی چاہیے ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو رات بھی بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لئے کام کر رہا ہے یہ بھی ان دو رکوعوں کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی کوئی شخص سے اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا اس پر احسان بھی رکھ دیا کوئی تکریف دے کلمہ کہہ دیا تو جو آپ کا عجر و ثواب تھا وہ زیرو ہو جائے گا جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جت لاتے ہیں نہ کوئی اور تکریف پہنچاتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لئے مغفرت ہے وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَرُونَ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حضن سے دوچار ہوں گے قولم معروف بھلی بات کہنا وَمَغْفِرَةَ اور درگزر کرنا خیرم بہتر ہے من صدقت اس خیرات سے يَتْمَوْهَا عَزَا جس کے بعد کے عذیت پہنچائی جائے کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لئے آئی گیا ہے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو آپ اگر آپ نہیں کر سکتے مدد قول معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے معذرت کر لیجئے یا یہ ہے کہ اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درشتی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرَ پھر بھی یہ ہے کہ مغفرت معاف کیجئے یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دے تو دیا خیرم من صدقت يَتْمَوَا عَزَا اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیئے کوئی اور سلواتیں بھی سنا دیئے اسے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا وَاللَّهُ غَنِيُّنْ حَلِيم اللہ تعالی غنی ہے اور حلیم ہے یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے شکایت کرے گا ہے میرے بندے تیرے پاس مال تھا میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے روٹی مانگی تو نے مجھے کھرایا نہیں بندہ کہا اللہ تُو غنی ہے تجھے بھوکتجھے احتیاج ہے کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا اس نے جو مانگا تھا تجھ سے منہ کی تھا میرا بندہ تھا تو اس نے کھانے کو نہیں دیا تو گویا کہ مجھے نہیں دیا میرے بندے میں ڈنگا تھا میں نے تجھ سے میں نے چاہا کہ میرا سطر دھاپ دے مجھے کوئی لباس دے دے لیکن یہ کہ تُو نے نہیں دیا یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غنی ہے جو دے رہے ہو سمجھے لوگے اللہ کو دے رہے ہو اور حلیم ہے وہ حلم والا ہے فوراں نہیں پکڑتا تمہیں تم جو بھی کرتے ہو جو دل سے اتری ہوئی شئے ہیں وہ اللہ کے نام پہ دے دو جو ردی چیزیں وہ اللہ کے نام پہ دے دو تو اللہ تعالیٰ کی زہرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے ہو تو وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں حلیم ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو نصیح منصیح ہو جاتے ہیں جتلا کر اور کوئی عذیت مخشبات کہہ کر ان لوگوں کی طرح اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرج کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے دے تو رائے صدقات چیریٹی ہاؤس بڑے بڑے ادارے قائم کر دیئے ہیں یہ کس سب ریاکاری ہے کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لئے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لئے کچھ اور اپنی ناموری کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لئے لوگوں کو صدقہ خیران دیا اس نے شرک کیا تو اس کی مثال اس چٹان کسی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار کچھ ریت جم گئی تھی تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہہ آگئی ہو مٹی کی وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دی یا کوئی فصل بھی ہو گئی اب آیا زوردار ایک بارش کا چھینٹا پڑا زوردار زوردار مو پڑا بارش بھی پڑا فترکہو سلدہ وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہہ تھی وہ مٹی بھی بے گئی اور آپ کی محنت بھی گئی وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی یعنی سب کچھ گیا ریاکاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا بیج بھی گیا اور اللہ کیا کسی عجر و ثواب کا سوال ہی نہیں جو محنت انہوں نے کی تھی اس تھوڑی سی بٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ حل چلایا تھا کچھ بیج ڈالا تھا اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے سب کچھ گیا اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا راہیاب نہیں کرتا اس کے برعکس وہ لوگ جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی تمثیل و تشویر دی گئی تو اب جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے عجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی مثال اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے و تسبیتم من انفسہم اور اپنے عظم کی پختگی کے ساتھ اپنے دفع کی پختگی کے ساتھ کبسل جنت ان کی مثال اس باغ کی ہے بربوطن جو درہ بلندی پر ہے باغ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا نیچرل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا درہ اوچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے ندی بہ رہی ہے کوئی دامن میں جس سے خود بخود اس کو ایریگیشن ہو رہی ہے کبسل جنت بربوطن یہی سے یہ قانیانیوں نے لفظ ربوہ لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں اصابہ وابلن اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار مو آجائے فا بھی آجائے خوب بارش برسے فا آتت قکو لہا زیفین تو اس کا پھل جو ہے دگنا ہو جائے گا فا ان لم یسیبہ وابلن فطول اور اگر زوردار مہنہ آئے بارش نہ برسے تو تھوڑا بہت چیٹا بھی پڑے گا اس کا تبارہ پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے دروں بھی نہیں کرتے رہا کرو کہ تم یہ بال جو خرچ کر رہے ہو واقعتاً خلوص دل کے ساتھ اخلاص دیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو کہیں اس میں کوئی اور جذبہ کہیں توارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے تو انٹراؤسپیکشن ہو اپنے گریبانوں میں جھاکتے رہا کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ خو اور خجور کے درخت ہو اس میں اور انگور کی بیلے بھی ہو اور اس کے دابن میں ندیاں بہتی ہو نیچرل ایڈگیشن بھی ہے خجور کے درخت بھی ہے اور بیلوں کی تتیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی اور انگوروں کی بیلے ہیں لَهُ فِيَا بِلْكُلِّ السَّبَرَاتُ اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا بیوہ ہے فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اب اس پر بڑھاپا بی تاری ہو گیا ہے وَلَهُ ذُرِّيَةٌ دُعْفَاءُ اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی کم سن ہے کمزور ہے فَأَصَابَهُ اِسَارُن کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولہ ایک ایسی آنڈھی آئی جس میں آگ ہے فِيَهِ نَارُن کوئی ایسا آگ بھری آنڈھی آئی فَأَصَابَهَا اِعْسَارُن فِيَهِ نَارُن فَأَصَابَهُ تَرَقَدْ قُرَقَدْ قُرَقَدْ قُرَبَاغ جل کر چلس کر رہے گئے ہیں قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْاَيَاتِ لَعَلْ لَكُمْ تَتَفَكْرُونَ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے فاؤنڈیشن بنایا میں نے مدرسہ قائم کر دیا میں نے یتیم خانہ بنا دیا لیکن یہ ہے کہ اچانک کسی وقت مانو آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھنی گل کی تو موسم تھا خزاں کا معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہ تو گویا کہ ایک بگولہ آیا سب کو جلا گیا اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا اس میں ریاکاری تھی اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بڑھا اب کفے افسوس ملغاب کیا کریں بڑھا ہو چکا ہے دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا لہذا جب وہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے لیے دینا ہے اللہ کے دین کے لیے دینا ہے اللہ کے لیے نام پر دینا ہے جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز پاکیزہ چیز بہتر چیز وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نباتات آ رہی ہے چاہے وہ کچھ راگاہ ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہریاؤن ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے حل چلایا ہے بھیج ڈالے ہیں لیکن یہ کہ فصل کا ہوگانا تو آپ کے کام ہاتھ نہیں ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَبَّمُ الْخَبِيصَ مِنْهُ اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو تو انفقونہ کے اسے خرچ کر دو سکات دینی ہے عشر دینا ہے تو جو جددی چیزیں ہیں اب بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہے ان میں سے اتنی بکریوں نکالنی ہے اتنی بھیڑے ہیں تو اب جو ذرا کمزور ہیں لاغر ہیں بیمار ہیں نقص والی ہیں گنتی پوری کرنی ہے نا اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کے ڈھیر لگا ہوا ہے اس میں سے کہیں بارش پڑ گئی تھی وہ نکال دو وَلَا تَيَبَّمُ تَيَبَّمُ کے مارے یہاں نوٹ کر لیجئے قصد کرنے کے وَلَا تَيَبَّمُ الْخَبِيصَ مِنْهُ کہ اس میں سے جو ردی مال ہے جو ناپسند ہے اس کا قصد نہ کرو تُنْفِقُونَ کہ اسے خرج کرو وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِيهِ اور تم ہرگز نہیں ہوگئے اس کو لینے والے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کروگے وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِذُو فِيهِ اللہ یہ کہ چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ احتیاج اس درجے کی ہو کہ جو بھی مل جائے ردی مل جائے اچھا مل جائے نفیس مل جائے خبیس مل جائے جو بھی مل جائے چشم پوشی کرو اس کے سوا آج بھی جو ہے وہ اپنے تیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی سے قبول نہیں کر سکتا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدُ پھر دیکھئے غنی کا لفظ جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو محتاج کو دے رہے ہو ضرورت مند کو دے رہے ہو بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدُ جان لو کہ اللہ تعالی غنی ہے اور حمید ہے حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود ایک کسی شیکی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جسے ظاہر کیا جائے دیکھو بھئی اس میں یہ خوبصورتی ہے اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہے حاجتِ مشاتنی صورتِ دِنَارَامْرَا تو اللہ تعالیٰ اتنا سطودہ صفات ہے اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے از خود محمود ہے دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا مت خرچ کرو رکھو کیا پتا کل کونسا وقت تم پر آ جائے وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَتَمْ مِّنْهُ وَفَضْلَا اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا اب دیکھ لو روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانا جاتا ہے اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو اس کی بات ماننا چاہتے ہو خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فقر آ جائے مجھ پر مجھے اپنا مال سمال سمال کر رکھنا چاہیے سیند سیندھے رکھنا چاہیے تو تم شیطان کی چال میں آگئے تم نے اس کی پیروی کی اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے وہ میری اللہ بہت مصحط والا ہے اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو اور سب کو جاننے والا ہے یوتی الحکمت امیشہ لیکن یہ باتیں حکمت کی ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے کسی شیع کی حقیقت کیا ہے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شیع کی حقیقت کو نہ دیکھیں وہ نظر کیا وہ حقیقت اس پر آیاں ہو جاتی وہ ہے حکیم اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا جب محکم ہو گئی عقل اس کا شعور پختہ ہو گیا استحکام اسے سے بنائے حکمت یوت الحکمت اللہ تعالیٰ یہ فہم کی پختگی عقل کی پختگی شعور کی پختگی حقائق رسی حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا يُوتَ الْحِكْمَتَ فَقَدُوتِيَا خَيْرًا کَسِیرًا اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کسیر آتا ہو گیا اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں وَمَا يَزَّكْرُوا إِلَّا عُلُّ الْعَلْبَابِ اور نہیں نصیحت آصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو حوش مند ہیں جو غلو الْعَلْبَاب ہیں اقل مند ہیں لیکن جو دنیا پر ریج گئے ہیں جن کے سارا دلی اتمنان اسی پر ہے کہ کافی ہے بینک بیلنس بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اتنے سٹاکس بھی ہیں اتنا یہ بھی ہے اتنا ہمارا جو ہے وہ جو بیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسیٹس یہ ہیں اگر اسی پر سارا بھروسہ اور اتمنان ہے تو ظاہر بات ہے وہ غلو الْعَلْبَاب نہیں ہیں وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقْتِنَا وَنَظَرْتُمْ مِنْ نَظْرِينَ اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو جو بھی نفقہ جو بھی خیرات تم دیتے ہو اور نظر تم من نظرین اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر منت مانگتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ اَنصَارِ اور یقیناً ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگئے اِنْ تُبْدُ صَدَقَاتِ فَنِعِمْ مَا هِيَا صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے اور خاص طور پر زکاة کا تو معاملہ اعلانیہ ہے یہ اِنْ تُبْدُ صَدَقَاتِ ظاہر کرو برملہ اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی ہے وَإِنْ تُخْفُوْهَا لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ اب یہ ہوگا صدقات نافلہ کے لئے ایک جو صدقات جو ہیں جو لازمت دینے ہیں واجبہ ان کے لئے اخفاء نہیں ہے یہ دین کے حکمت کو ذہن میں رکھیے فرض عبادات اعلانیہ دا کی جائیں گی یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کیا پانچ وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے لوگوں پر اپنے تقویٰ کرو گھانٹنا چاہتے ہو دھر میں پڑھ لیا کرو یا داری رکھو گے کیا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے متقی ہے تو میں اس لئے داری نہیں رکھتا رہتا ہے وسوسہ لیکن جو چیز واجب ہے وہ علم اعلان کرو اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہاں جو صدقات نافلہ ہیں جو نماز نفل ہے اسے چھپا کر کرو اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے وَإِن تُخْفُوهَا اَغَرَ چُفَاؤَوَ وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَا اور تم وہ ضرورت بندوں کو دے دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے لئے بہتر ہے اب دیکھئے خیرٌ لَكُمْ کہا یہ تمہارے لئے بہتر ہے پہلے کہا تا ظاہر کر کے دیتے ہو فَنَعِمْ مَاہِيَا وہ بھی ٹھیک ہی ہے اس لیے کہ فقرار کا حق تو تلیے ادا ہو گیا کچھ نہ کچھ ملتے ہو گیا خصیص کے اور کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلا تو صحیح اِن تُبْدُوا صدقاتِ فَنَعِمْ مَاہِيَا وَإِن تُقْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقْرَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُوا عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ اے نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں آپ کی یہ دیکھئے عَلَيْكَ عَلَيْكَ ذِمَّدَاری ہو جاتی ہے فرض لَامْ لَكَ یہ ہو جاتا ہے کسی کی حق میں الْقُرَانُ حُجَّتُ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے پھر اس کی دعوت و تبریغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا اور اگر تم نے اس کی حقوق اداد نہ کیے یہ تمہارے خلاف بدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا الْقُرَانُ حُجَّتُ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ یہ تم پر آئے گا اب وَبَال اے اللہ یہ مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام پڑھتا نہیں تھا پڑھتا تھا تو جیسے کسی توتہ مینہ کو جو مالا محر قاضی کی نظم ہیں کچھ مول سکھائے جاتے ہیں رٹائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں وہ اس طرح کی سے پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ایک دو روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھا تو عمل نہیں کیا بدبخت میں مَا مَنَا بِالْقُرْآنِ مَنِسْتَحْلَ مَحَارِمَهُ تو لام اور علا کا یہ استماد ذہن میں رکھئے لیسا علی کا حدہ ہوں آپ پر ذمہ داری نہیں ہے ان کے ہدایت کے آپ پر ذمہ داری تبلیغ ہم نے بھیجا آیات کو اِنَّا عَرْسَلْنَا كَبِالْحَقِ بَشِرًا مَنْ نَزِيرًا وَلَا تُسْعَلُوا اَنْ أَسْحَابِ الْجَحِيمِ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں وَلَا كِنَّ اللَّهِ يَحْدِ بَنْ يَشَاعَ وہ تو اللہ تعالی حدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِعَنْفُسِكُمْ اور جو بھی خیر جو بھی بھلائی جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے تمہیں عجر و ثواب ملے گا تمہیں کو مل جائے گا سات سو گناہ چودہ سو گناہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَا وَجِلَّا یہاں یہ فعل مزارع آیا ہے نفی نہیں کے مفہوم میں لَا تُنْفِقُونَ مَا تُنْفِقُونَ یعنی تم نہیں خرچ کرو گے بغیر اللہ کی رضا کے لیے کب عجر ملے گا اگر ریاکارہ نہ خرچ کیا تھا تو کوئی عجر کا کیا سوال ہے وہ تو شرک بن جائے گا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَا وَجِلَّا وَمَا تُنْفِقُونَ وَنْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے خیر میں سے جو بھی دولت خرچ کرو گے وَمَا تُنْفِقُونَ پورے پورا تمہیں لَوٹا دیا جائے گا وَنْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی اب آیا ہے آخری ٹیپ کا بند انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے لِلْفُقَرَاءِ اللَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ ضرورت بند جو گھر کر رہ گئے اللہ کی راہ میں جیسے اصحابِ صفحہ تھے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں حضور سے علم سیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہے ہیں کہ حضور بھیجی ہے ہمارے ہاں کوئی مبلغین وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے اب وہ معاشقی جدو جہود کرتے ہیں تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے کوئی آپ نے تحریک اٹھائی ہے اب اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کارکون تو چاہیے ان کارکونوں کی بھی تو آخر معاشقہ ہے اگر وہ سارا آٹھ گھنٹے دفتروں میں کھائیں اور وہاں دانٹے بھی سنیں افسروں کی اور پھر دو گھنٹے جانا دو گھنٹے آنا اب وہ کونسا وقت نکالیں گے دین کے کام کا کیا کریں گے کہاں سے وقت آ جائے گا کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہمیں وقت لگ جائیں لیکن ہمیں وقت تو لگ گئے لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے اولاد تو ان کے بھی ہوگی جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جد و جہد میں جہاد فی سبیل اللہ کی سعی میں وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاشر کے لیے اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں نہیں جو لپڑ کر مانگتے ہوں انہیں عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا غنی ہے اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں اس نے کبھی مانگا ہی نہیں لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے اس طرح کا سوالی نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے یہ تمہارا کام ہے کہ دیکھو وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر اس کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتے ہیں کہ تو غنی ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے ظاہر بات ہے کہ فقر کا احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو بھارت ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوگا تعریفہم بسیماہم لا يسعلون الناس الحافا وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں ہیں وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہیں جو اثر میں اپنی محلت وصول کرتے ہیں کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے یہ بات اہم مسئلہ ہے اقامت دین کی جدو جہد میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جائیں آخر ان کے لئے کیا ذریعہ ہو میں یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت بھی اس چنگ کا ختم ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو رکوع جو ہیں انفاق کا پورا مضمون اس کا کلائمکس جو ہے وہ یہ آیت ہے اور جو بھی تم دولت مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے خاموشی کے ساتھ اخفا کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا پورا بھرپور بدلہ دے گا بارک اللہ دی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایعاکن بالآیات و ذکر الحکیم